نہ ہمیں کچھ پتا تھا کرپٹو کرنسی کا نہ کوئی قانون تھا اور جس انویسٹیگیٹنگ افسر نے وہ انویسٹیگیشن کی تھی اس کو بھی کچھ نہیں پتا تو یہ نئی چیزیں متعرف ہو رہی ہیں جس پہ نہ صرف ڈیریکٹر جنرل صاحب اور اس اکیڈمی نے بڑا ہی ایک اچھا وہ لیا ہے قدم لیا ہے لیکن ہمارے لیے اور صرف یہ سیول جج ہو یا اڈیشنل ڈسٹرک جج ہو یا ڈسٹرک ججز ہو یہ ٹریننگ صرف ان کی لیے نہیں ہونی چاہیے یہ ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز کی لیے بھی ٹریننگ کرنا بہت ضروری ہے اور میں کیوں کہتا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلی ہی ریسنٹلی دو ایسے کیسز آئے یقیناً آپ سب ان کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ ایک بچے کی کسٹڈی کا اگر کیس آئے تو بچے کی کسٹڈی کے کیس میں اس کا آپ سب کو پتا ہے کہ پیرماؤنٹ کنسیڈریشن ویلفیر آف تی چائلڈ رہتا ہے لیکن دنیا بھار میں یہ ایک انتہائی سپیشلائزڈ فیلڈ ہے کیونکہ بچے سینسٹیو ہوتے ہیں امپریشنبل مائنڈز ہوتے ہیں ان کے ان کو ڈیل کرنا اس کے لئے بھی بہت ہی سپیشلائزڈ ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے اس کے مختلف ویریبلز ہوتے ہیں ان ویریبلز اور ان فیکٹرز سب کو وے کر کے ایک عدالت کو اس نتیجے پہ پہنچنا پڑتا ہے کہ آیا ایک بچے کے ویلفیر میں کیا اس کے what would serve the child's best interest لیکن دنیا بھار میں یہ صرف عدالتوں پہ اس کا بوجھ نہیں ہے عدالتیں اگر ان کو ایکسیس نہیں کہ وہ کوئی پروفیشنل اپینین لے سکے مثال کے طور پہ ایک سب سے بڑا ویریبل ہے کہ اس بچے کا اور ماں باپ دونوں کا mental status جو ہے اس کو assess کیا جائے لیکن ہم سب منصف ہیں ہم psychologist نہیں ہیں تو دنیا بھار میں عدالتوں کو ایک ایک ایکسیس یا فسیلیٹی ہوتی ہے کیوں کسی psychologist سے ایک assessment report لے کے اس کی اپینین سامنے اس کو بھی دیکھ لیں اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ریاست کی ذمہ داریاں ہیں لیکن کم از کم ہمیں بھی اتنا ٹرین ہونا چاہیے اور صرف یہ نہیں ہے مثال کے طور پہ criminal law میں ابھی recently ایک judgment میں author کر رہا تھا کہ test identification parade ہوئی ہے اب test identification parade میں supreme court تقریباً سارے guidelines settle کر کے اور judgments میں اس کے summarize بھی کر چکی ہے لیکن پھر بھی جب supreme court تق case آتا ہے تو گو کہ وہ صرف corroborative evidence ہے لیکن وہ equitable جو ہے چونکہ نہ evidence میں سارا زور سارا focus اس test identification پارید پہ رکھا ہوتا ہے اور جس نے investigation کیا ہوتا ہے وہ بھی short cut ڈھونڈنے کے لیے اس نے سارے کا سارا emphasis اس پہ ڈالا ہوتا ہے تو لا محلہ وہ ایکویٹل ہی میں جاتا ہے میں تو تجویز دوں گا ڈیلیکلیف جنرل صاحب کو کہ یہ جو اپنا bulletن یا جو کہ ان کا کوئی منتلی کوئی اگر کوئی publication ہے اس میں یہ summarized form میں جو guidelines ہیں مختلف چیزوں پہ وہ بھی اگر دے دی جائے اور سارے پاکستان میں تقسیم کر لی جائے تو بڑے ایک فائدہ مند چیز ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے دونوں جو representatives تھے انہیں نے جس جذبے سے اور جس جو اظہار کیا یہاں پہ gain کرنے کا اس کا بھی میں ڈیریکٹر جنرل صاحب اور ان کی فیکلٹی کو مبارک بات دیتا ہوں لیکن یہاں پہ میں نے جب بھی کسی نے مجھے کہا کہ جی civil judges honorable civil judges یا additional additional district judges یا district judges آ رہے ہیں میں نے آج تک کبھی انکار نہیں کیا اور وہ اس لیے نہیں کیا یہ وہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ سب سے میں نے ہمیشہ بہت سیکھا ہے میں جج رہا ہوں چار سال چیف جسٹس رہا ہوں مجھے ایک چیز کا احساس ہوا ہے کہ اس ادارے میں جو سب سے اہم اکائی ہے وہ ہماری ذلی عدالتیں ہیں اور مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ ذلی عدالتیں ریاست یا ہمارا ادارہ وہ اس میں سب سے کم ترجیح میں آتی اور وہ میں کیوں کہتا ہوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا تو یہاں پہ کچھ ہمارے بڑے برائٹ ماشاءاللہ ساتھی وہ اسلام آباد کی ذلی عدالتوں سے بھی ہیں میں انہوں نے چالیس سال جس انوائرمنٹ میں اور آپ سوچیں کہ یہ دار الخلافہ ہیں یہ ایسی دکانوں میں تھے اور ایسا ماحول تھا کہ جو عدالت کا یا ایک منصف کیلئے نہیں ہو سکتا تھا ایسے حالات تھے کہ جو ہماری بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈسٹرک جج کا اس جوڈشری کا جج جو ہے وہ انتہائی دلیر تھا کہ ان حالات میں بھی وہ کام کر رہا تھا اور انتھک کام کر رہا تھا لیکن میرا سب سے پہلے جو میں سمجھتا تھا کہ سبل جج ہو اڈسٹرک سبل جج ہو یا ڈسٹرک جج ہو وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو ایک منصف سمجھیں وہ نہ اپنے آپ کو ہائی کورٹ کا مات حد سمجھے نہ سبل جج جو ہے ڈسٹرک جج کا مات حد اس کا مائنڈ سیٹ ایک منصف کا ہونے چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ادارے کے لئے کیونکہ میں کھل کے آپ سب میرے بڑے قابل احترام منصفین ہیں میں کھل کے بات کرو گا کہ ہم وہ ماحول ابھی تک بنا نہیں پائیں لہذا میرا پہلا چیلنج یہ تھا اور میں آپ سے یہ بات کیوں کر رہا ہوں اور یہ احساس مجھے کیوں ہوا مجھے جج ایلیویج ہوئے اور میں ابھی انکنفرم جج تھا تین ہفتے ہوئے تھے ایک بیل میٹر ایک سولہ سال کے لڑکے کا اور ساتھ ایک اور بھی تھا وہ دوسری جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے وہ میٹر دو مہینے سے ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا میرے پاس لگا ایف آئی آر یہاں سے شروع ہوتی تھی کہ سپریم کورٹ کے فلاں جج جو ہیں ان کے ساتھ یہ یہ ہوا تھا جو بیل جس نے ریفیوز کی تھی نیچے انہوں نے اپنے آرڈر میں کہا کہ یہ بیل اس لیے ریفیوز کی جاتی ہے کہ یہ جرم ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ضرف نہیں ہے یہ پورے ادارے عدلیہ کے خلاف اب مجھے احساس اس لیے ہے کہ ہم ایزا ادارہ ہم نے اپنے سیول جج کو وہ اعتماد نہیں دیا کہ وہ ایک آزاد منش جج ہے آپ کیا کریں گے اگر سپریم کورٹ کا ایک جج ہے شاید میں نے بیل میں اتنی لمبی ججمنٹ کبھی نہیں لکھیں اور وہ میری ریپورٹڈ ججمنٹ ہے میرے لیے سب سے بڑا ایک منصف کے لیے کورٹ آف کانڈیکٹ سپریم جوڈیشن کاؤنسل سے زیادہ امام ابو حنیفہ کا ہے اور اس ججمنٹ میں میں نے اس کو کورٹ کیا اگر ہم صرف امام ابو حنیفہ کے کوڈ آف کانڈیکٹ کو ایک دفعہ پڑھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پورا ادارہ تبدیل ہو جائے گا ہم منصف ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنے حقوق کے لیے اگر ہم بیسیت ادارہ کسی کو فیر ٹرائل نہ دے سکیں لیکن فیر ٹرائل دیں گے کام جب ہمارا ہر جج سبل جج اڈیشنل ڈسٹرک جج اور ڈسٹرک جج اور ہائی کورٹ کا جج زینی طور پہ آزاد منج جج اپنے آپ کو سبجھیں کوئی سبل جج سبل سیونٹ بھی نہیں کوئی سبل جج کسی کا ماتحد بھی نہیں اور یہ میں نے اس ججمنٹ میں لکھا ہے میں نے لکھا جب سبل جج ہوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں یا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں میں جو مجھے تاجر تھا میں نیا نیا جج بنا تو میرے سیکٹری نے کہا کہ جی ماتحد تدلیہ کے جج جن کو میں جانتا تھا وہ آئے ہیں میں نے کہا وہ کہاں پہ بیٹھے ان نے کہا جی میرے کمرے میں بیٹھے مجھے برا لگا مجھے برا لگا اس لئے برا لگا کہ وہ منصف تھا وہ جج تھا وہ مجھے پہلے بتاتا میں باقاعدہ اس کو ٹائم دیتا اور وہ ایک منصف کی طرح میرے چیمبر میں آتا کیونکہ ذہن میں ایک منصف کو منصف ہونا چاہیے ایک آزاد منش منصف تب ہی بن سکتا ہے جب اس کو پتا ہوں کہ میں نے آزاد ہی رہنا ہے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے بیسیت اے دانا کہ ہم ہائی کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کے جج ہم آپ کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں میں تو مشورت دوں گا ڈیریکٹر جنرل صاحب کو کہ ہائی کورٹ اور ہمارے لئے بھی ضرور کورسز رکھیں کہ ایک سبل جج کو کس طرح یہ انشور کیا جائے کہ وہ ایک آزاد منش جج ہمارے اسلامباد کی ڈسٹرک جوڈیشری سے کچھ ہمارے ساتھ بیٹھیں میرے چار سال میں ایک شکایت ملی اور ایک اڈیشنل ڈسٹرک سیشن جج نے ریپورٹ کیا کہ اس کو انفلونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں نے اس کو نہ صرف اپریسییشن کا لیٹر دیا ساتھ ایک سرکولر اشو کیا کہ جو بھی کسی کو انفلونس کرنے کا اٹیمٹ بھی کرے گا وہ جج فور رن اپنے سینئر کو ڈسٹرک سیشن جج کو اطلاع دے گا اگر اس نے کوئی ایکشن نہیں کیا یا مجھے چیف جسٹس کو نہیں بتایا پرامٹلی تو وہ پھر مسکانڈاکٹ ہو گا ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم یا ہمارا منصف ہونا یہ بہت بڑا پوجھ ہے ہمارے کندوں کے اوپر ہم عوام کو بھی جواب دیں لیکن ساتھ اللہ تعالی ہمیں ہر لمحہ جج کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم وہ اختیار استعمال کرتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالی کا ایٹریبیوٹ ہے وہی منصف ہے تو ہم میں اگر یہ احساس پیدا ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ ایک ہی ہے ایک ہی ہے کہ عوام کا ہم پہ اعتماد ہوں اگر عوام کا ہم پہ اعتماد نہیں تو ہم ایک آزاد عدلیہ کی حیثیت سے کوئی کلیم نہیں کر سکتے ہیں اور چیپ جسٹس بنا میرا چیلنج یہ تھا کہ جانے سے پہلے کم از کم میں زلی عدلیہ کو ایک باعزت عدالتی ماحول دے کے جاؤ کہ وہ یہ احساس کر سکے کہ وہ منصف ہیں وہ کسی کے مناسب نہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری مدد کی اور بہت قلیل مدد میں وہ بن گیا میں نے پوری کوشش کی کہ میں ذہنوں کو بھی تبدیل کر سکا اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھاؤ کہ سبل جاج ہو اس کے ساتھ ایسا برطاو کرے کہ وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو منصف ساتھ ہم سب ازادت لیا کی باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے اندر سے پوچھنا چاہیے میں چیف جسٹس تھا تین شکایتیں مجھے میں کہ کسی نے سفارش کیے سفارش کو ہم ماشرمی